الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہے والا ہے آؤ پڑھنا سیکھیں پیارے بچوں آپ کو پتا ہے کہ ہم پڑھنا سیکھ رہے ہیں پڑھنا کتنا زیادہ ضروری ہے قرآن جید میں اللہ تعالی نے فرمایا اور سکھائے اس نے آدم کو نام سب چیزوں کے پھر پیش کیا ان کو فرشتوں کے سامنے پھر فرمایا بتاؤ مجھے نام ان چیزوں کے اگر تم ہو سچے یہ صرف اللہ تعالی نے انسان کو خصوصیت بخشی ہے علم حاصل کرنے کی اور وہ مختلف چیزوں کے نام رکھتا ہے دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں کے قریب مخلوقات ہیں لیکن صرف انسان ہے جو چیزوں کے نام رکھتا ہے ہم نے مختلف چیزوں کے نام رکھیں اسی نام رکھنے کے علم کو تعلیم کہتے ہیں تعلیم ایک طاقتور ہتھیار ہے جس سے تم دنیا تبدیل کر سکتے ہو لیکن پیارے بچوں یہ یاد رکھو کہ تبدیلی صرف ہمارے اپنے اندر تبدیلی لانے سے شروع ہوتی ہے اگر ہم دنیا کو تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو تبدیل کرنا ہے اور اس کے لئے ہمیں استقامت چاہیے ناکامیوں پر صبر چاہیے قربانیاں چاہیے مایوس نہیں ہونا اچھی عدات اپنانی ہے محنت اور لگن جیسے ایک آئس ورگ ہوتا ہے برف کا توڑا ہوتا ہے وہ زیادہ پانی میں ڈوبا ہوتا ہے تھوڑا اوپر تو لوگوں کو ہماری کامیابی تھوڑی نظر آتی ہے ہماری مینٹین ہی نظر آتی تو ہمیں اپنے بری عدات جیسے بلاوجہ ہاتھ لگانا بولنا ناک میں انگلی ڈالنا ان چیزوں کو بھی چھوڑنا ہے اور ہر بات کو غور سے سننے کی کوشش کیا کریں ٹیچر جب بول ہوئی ہوتی ہیں تو خموش رہنا سیکھیں کیونکہ اگر آپ سب سے پہلے اس کلاس میں آپ ٹیچر کی بات پوجہ سے سنو یہ تو آپ کو سمجھ آئے گی تو تعلیم جو ہے وہ کامیابی کی کنجی ہے لیکن ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کنجی کیسی ہے جس کو ہم ڈوننے کی کوشش کر رہے ہیں سکسیس کس چیز کا نام ہے سکسیس نام ہے اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا زندگی گزارو اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہ کہ اللہ کی مخلوق کو راضی کرنے کے لیے اگر اللہ نے سچ بولنے کا حکم دیا تو سچ بولو یہ مت دیکھو کہ لوگ کے آگیں گے جھوٹ سے کنارہ کرشی اختیار کرو اچھی عادتیں اپنا ہو تو پیارے بچوں آئیں اپنا سبق شروع کرتے ہیں آج ہم لفظ بنانا سیکھیں گے مختلف حروف کو جوڑ کر لفظ بنتے ہیں جیسے بے علف با جیم علف جا رے علف را گاف علف گا پھر جیم واؤ جو سواد واؤ سو کاف واؤ کو سین واؤ سو فا یہ فی دال یہ دی کاف یہ کی اور جیم یہ جی نون یہ نے ہے یہ ہے یہ لام یہ لے اور توئے یہ تے اب ہم ان سے جیسے ہیں بے علف با جمع تے بات بات چیت کرنے کو گفتگو کہتے ہیں گفتگو کے عداب ہے ہمیشہ سچ بولنا ضرورت کی بات کرنا میٹھے اور نرن لہچے میں بات کرنا کسی کی بات نہ کارنا ہمیشہ سچ بولنا کسی کی برائی نہ کرنا پھر ہے خاص پھر ہے پار جیسے ہم روڈ سڑک پار کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا اس کو کہتے ہیں پار جیسے ہم پار کرتے ہیں کوئی پل تو پیارے بچے جب بھی آپ سڑک پار کرنے لگو تو بائیں دیکھو بائیں دیکھو ٹریفکاریہ جب خالی اتمنان ہو جائے پھر سڑک پار کریں اسی طرح ناب نون جمع علف جمع فی بنتا ہے ناب جب ہم کسی کا ٹیپ سے ناب لیتے ہیں پھر ہے ساف سواب علف فی کو کٹھا ملا کے لکھیں تو ساف ساف رکھنا ہم اپنے آپ کو اپنے اردگرد کو اپنے محاو کو ساف رکھ سکتے ہیں ہمیشہ ڈسٹ بین استعمال کریں کچھرہ کام پیدا کریں دوبارہ استعمال کریں ری سائیکل کریں اور ہمیشہ ڈسٹ بین میں کچھرہ پھینکیں اگر ہم یہ عادات اپنائیں گے تو ہمارے کلاس روم بھی ساف رہیں گے کوئی کچھرہ پہلے تو پھینکے ہی نہ اور پھینکنا ہو تو ڈسٹ بین میں پھینکیں پھر ہمارے جو ہیں وہ پلیگرون بھی ساف نظر آئیں گے اور دوسرا ہے کہ صفائی کو جتنا ہماری ہوا جو ہے وہ تب ساف ہوتی ہے ہمیں آکسیجن پیدا کرنے والے درخص چاہیئے تو پیارے بچوں ہر بچہ ایک درخص ضرور لگائے پھر اپنے دل کو ساف رکھو کینا بوز اور حسد سے کیونکہ یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہماری سیت کو کھا جاتی ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا لیکن یہ ہمارے جسم کو بھی متاثر کرتی ہیں اور پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ساف دلوں میں بستا ہے ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ اللہ پہلے اپنے دل کو ساف کر کے ہر طرح کے شرک سے تو پیارے بچوں اپنے دل کو بھی ساف کرو کیونکہ دل اللہ کا معاملہ ہے اللہ کو یاد کرو اللہ سے محبت رکھو امیدہ آپ کو چین یہ ویڈیو پسند آئی گی اس کو لائک اور شیئر کریں